اپنی ہاکی سٹک سے دنیا کو لوہا منوانے والے میجر دھیانچند کا آج جنم دن ہے۔ انہیں یوں ہی ہاکی کا جادوگر نہیں کہا جاتا ہے۔ لگاتار تین اولمپک، انیس سو اٹھائیس ایمسٹرڈم، انیس سو بتیس لاؤس انجلس اور انیس سو چھتیس برلن میں بھارت کو ہاکی کا سورن پدک انتر راشتریے کیریئر میں چار سو سے ادھک گول دلانے والے دھیانچند کے جیوتہ کا ہر کوئی کائل رہا۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ ہے جسے آج لوگ آنے والی پیڑی کو بتاتے نہیں تھکتے ہیں۔ انتیس اگست کا دن بھارتیے کھیلوں کے لیے بہت خاص ہے۔ آج ہی کے دن انیس سو پانچ میں ہاکی کے جادوگر کہے جانے والے میجر دھیانچند کا جنم ہوا تھا۔ ان کے سمان میں ان کے جنم دن کو بھارت میں راشتریے کھیل دیوس کے روپ میں منایا جاتا ہے۔ دھیانچند کی اپلبدیوں کا سفر بھارتیے کھیل اتحاس کو گور وانویت کرنے والا رہا ہے۔ میجر دھیانچند کو ان کے شاندار سٹک ورک اور بول کنٹرول کی وجہ سے ہاکی کا جادوگر کہا جاتا تھا۔ انہوں نے اپنا انتیم انتر راشتریے میچ انیس سو اٹھالیس میں کھیلا۔ انہوں نے اپنے انتر راشتریے کریئر کے دوران چار سو سے ادھک گول کیے۔ ہاکی جادوگر دھیانچند کی آتمک تھا گول انیس سو باون میں پرکاشت ہوئی۔ بھارت سرکار نے میجر دھیانچند کو انیس سو چھپن میں دیش کے تیسرے سروچناغرک سمان پد مبھوشن سے سمانت کیا۔ ہاکی جادوگر دھیانچند کے نام سے کئی کمبدنتیاں جڑی ہوئی ہے جب ہٹلر نے جرمنی کے خلاف دھیانچند کا جادوی کھیل دیکھا تو اس نے انہیں جرمنی میں بسنے کی پیش کش کی اور اپنی سینہ میں کرنل کا پد دینے کی پیش کش کی۔ لیکن دھیانچند نے مسکراتے ہوئے کہا کہ مجھے اپنے دیش بھارت میں بہت خوشوں کہہ کر پرستاو کو اسویکار کر دیا۔ ایک بار میچ کھیلتے سمیں دھیانچند وپکشی ٹیم کے خلاف ایک بھی گول نہیں کر پائے۔ کئی بار اسفل ہونے کے بعد انہوں نے میچ ریفری سے گول پوسٹ کی ماف کے بارے میں شکایت کی اور آشچرے جنک روپ سے پایا گیا کہ گول پوسٹ کی آدھیکارک چوڑائی انتر راشتریہ نیموں کے انسار نہیں تھی۔ کرکٹ کے مہان کھلاڑی ڈان بریڈمین اور مہانتم ہاکی کھلاڑی دھیانچند کی ملاقات آسٹریلیا کے شہر ایڈیلیڈ میں ہوئی تھی۔ دھیانچند کا کھیل دیکھنے کے بعد ڈان بریڈمین نے کہا تھا وہاں ہاکی میں اسی طرح گول کرتے ہیں جیسے کرکٹ میں رن بنائے جاتے ہیں۔ 29 اگست راشتریہ کھیل دیوست کے دن ہی راشتریپتی بھارتیہ کھیلوں میں دیش کا نام روشن کرنے والے کھلاڑیوں کو دیش کے سب سے بڑے کھیل پورسکار دھیانچند پورسکار سے سمانت کرتے ہیں۔